ایک سلسلہ ہے اس نے کیسے پڑھا تو سند جتنی عالی ہوگی اتنا اس کا مقام بلند ہوگا حضرت مولونا صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ فاروق کیا کراچی ورہ استاد الکل تھے اب تو وہ یعنی اس وقت تقریبا آخری عالم تھے جو کراچی میں بیٹھے سب کی استاد ایک دن میرے درس میں دشریف لے آئے اور پھر میں مجھے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے انتظار کریں ہیل جی ایم پہ تھے بڑھا میں جلدی جلدی دوڑا گیا حضرت کو ملا کہہ رہے گا کہ مجھے ایک حدیث پڑھا کے سند دے دو میں نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں میرے استادوں کی بھی استاد ہیں پھر میرے باپ کی جگہ انہیں کہا اس تقریب کو چھوڑو تمہارے والد کی جو سند ہے وہ کسی عالم کے بعد نہیں ہے وہ دنیا کی سب سے عالی سند ہے ان کے اور حضرتوں کے درمیان صرف تیلا واسطے ہیں میں اسی سند کو لینے کے لیے آئے ہوں مجھے حضرت پڑھا اور سند دو بعد میں رکھ کے بھی بھیج دینا تو سند کا یہ مقام ہوتا ہے تو اگر مجھے والد صاحب نے نہ پڑھایا ہوتا نہ سند دی ہوتی نہ اجازت دی میں کیسے دیتا تو اسی طرح بیت جو ہے اس کا بھی ایک سلسلہ ہے کہ وہ شخص پہلے کسی شیخ سے بیت ہو وہاں اس کی اصلاح ہو اس کا تذکیہ ہے نفس ہو اس کا اچھا خاصا رگڑا نکل چکا ہو اور پھر شیخ بھی اس کو اس قابل سمجھیں گے یہ بیت کر سکتا ہے اس کو بجاز بنائیں اجازت دیت پھر بیت ہوگی ہر آدمی کو حق نہیں ہوتا کہ بولویت بیت شروع کر دے یہ سی چیزیں دور خلاف کیے کہ ہر آدمی پیر بن گیا تو میں نہ پیر ہوں نہ مجھے کسی نے بجاز بنایا ہے نہ میں بیت کرتا ہوں بیسے بارہ ایک دو بزرگوں نے ازراہ کرم مجھے لکھا ہے اجازت کا اللہ ان پر کرو رحمتیں کرے لیکن میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھوں باقی سبق پڑھتے ہو سنتے ہو شاگرد ہو گیا اور کیا سبق چاہیے اور کونسی بیت کرو گیا